اگر ٹائم کم ہے تو جھٹ پٹ سے صرف پانچ منٹس میں یہ سینویچ تیار کر لیں اور اس ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے والی ہوں جو کہ آپ کی کوکنگ کو بہت ہی آسان اور فاسٹ بنا دیگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئیہوب کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے رسک میں دھیروں برکتیں عطا فرمائے تو آج میں آپ کے لئے سینویچ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ صرف پانچ منٹس میں تیار ہو جاتے ہیں اگر ٹائم کم ہے تو جھٹ پٹ سے صرف پانچ منٹس میں یہ سینویچ تیار کر لیں اور اس ریسیپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسی ٹپس بتانے والی ہوں جو کہ آپ کی کوکنگ کو بہت ہی آسان اور فاسٹ بنا دیگی تو یہ جاننے کے لئے کہ پانچ منٹس میں چکن سینویچ کیسے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کونسی ٹپس ہیں جو آپ کی کوکنگ کو فاسٹ اینڈ ایزی بنا دے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کہیں سے بھی سکپ نہ کرئے گا تو آئیے جلدی سے ہم بنا لیتے ہیں فائف منٹس میں بن جانے والے سینوک تو یہاں پر ہم پین میں ون ٹیبل سپون آئل دال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے اور یہ بوائل چکن ہے جو کہ ایک کپ ہے اور یہ ڈال دیں گے ہم اور اس کو سوتے کر لیں گے ہاف منٹ کے لیے ہم اس کو سوتے کر لیں گے تو یہاں پر ہم لیں گے ون بائی فور کپ گاجر اور ون بائی فور کپ شملہ مرچ اور یہ فریز کیوئی ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی نہ اس کا کلر خراب ہوتا ہے نہ ہی اس کا ذائقہ ٹیس خراب ہوتا ہے فریز کرنے تو اس کو میں اکثر سٹور کر کے اس طریقے سے رکھ لیتی ہوں اسے کافی آسانی ہو جاتی ہے اب ہم اس میں کچھ سپائی سیٹ کریں گے تو کالی مرچ لی ہے میں نے ون ٹی سپون کوٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون اور یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں صرف کالی مرچ اٹ کر دیں نمک لیا ہے ون ٹی بلی سپون اس کو میکس کر لیں گے ٹومیٹو کےچپ لیا ہے ٹو ٹی بلی سپون بھر کر یہ بھی اٹ کر دیں گے اور میکس کرتے ہوئے کوک کریں گے اب ہم اس میں موزرائیلا چیز اٹ کریں گے جو کہ لی ہے میں نے ٹی بلی سپون اور میکس کر لیں گے اچھے سے تو یہ چکن فلنگ تیار ہو چکی ہے گیس کے فلم کو آف کر دیں گے یہ تمام پروسیزر میں ہمیں ٹو بینٹس لگے ہیں بریٹ کے سلائس لیا ہے اور اس کو کورنر سے کٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب سلائس پہ ہم وائٹ ساوس لگائیں گے جو کہ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی اور اس کے اوپر ہم چکن کے فلنگ ڈال دیں گے اور اوپر سے تھوڑی سی موزرےلا چیز ایٹ کر دیں گے تو یہ دونوں میں نے تیار کر لیا ہے دونوں پر میں نے موزرےلا چیز ایٹ کر دی ہے اب اس پر ہم دوسرا سلائس رکھ کر اس طریقے سے اس کو کور کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے گریل لی ہے اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو پہن لے لیں ون ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر بٹر ڈالا ہے اور اس کو پھیلا دیں گے اس طریقے سے اب اس پر ہم سلائس رکھ دیں گے اور اس کو پریس کرتے ہوئے روست کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم دوسری سائٹ چینج کر دیں گے دوسری طرف سے اس کو روست کر لیں گے اس طریقے سے اب میں آپ کو وہ ٹیپس بتانے والی ہوں جو کہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں وہ ٹیپس اور اس سے میرا کافی ٹائم بچ جاتا ہے وہ ٹیپس یہ ہے کہ اگر وائٹ سوچ کو آپ پہلے سے تیار کر کے سٹور کر لیں گے تو آپ کا کافی ٹائم کوکنگ کا بچ جائے گا اسے اور آپ جب چاہیں گے جب سینوچ اور دوسری چیزیں اس طرح کی پیزا بغیرہ آرام سے تیار کر سکتے ہیں چیکن کو بھی پہلے سے اچھے سے دھو کر ساف کر کر نمک ڈال کر بوائل کر کے اس کے ریشے کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جب بھی آپ کو فائف منٹس میں ہی ریسپی بنانی ہو تو نکال کر استعمال کریں تو یہ بہت ہی کارامت ٹپس ہیں اس طریقے سے محنت اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سینوچ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اس کو میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنے اچھے بنے ہیں اور اس کا لک کتنا اچھا آیا ہے تو اس طریقے سے آپ بچوں کو بنا کر دیں ان کا لنج باکس تیار کر دیں فوراں فوراں تو وہ خوشی خوشی یہ لنج باکس لے جائیں گے ساتھ اپنے اور وہ خوشی خوشی یہ سینوچ کھائیں گے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ فوراں سے یہ سینوچ بنا سکتے ہیں جو کہ صرف اور صرف مانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں تو ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری کوئی بھی ریسپی آپ سے مسنا ہو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان